اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامت شکاوط عربہ کہ شکاوط اور بدبختی کی چار نشانیاں ہیں چار علامات ہیں جس کے اندر وہ پائی جائیں سمجھ لے کہ وہ بدنصیب اور بدبخت انسان ہے وہ اہل سعادت میں سے نہیں ہے اہل شکاوط میں سے ہے تو پہلی بات میرے اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسیان الزنوب المادیا کہ ماضی کے گناہوں کو بھول جانا انسان نے جو گناہ کیے ہو وہ انسان حال میں ان کو کبھی یاد ہی نہ کرے اس کے دل و دماغ میں کبھی یہ خیال ہی نہ گزراؤ کہ میری پشلی زندگی تو انتہائی گناہوں کے اندر گزری ہے انسان کا اپنے سابقہ گناہوں کو بھول جانا اور قفیت کیا ہے وہی ہے انداللہ محفوظہ کہ اللہ کے پاس تو وہ گناہ محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے پاس وہ لکھے ہوتے ہیں تو جب انسان اپنے ماضی کے اور سابقہ گناہوں کو بھولتا ہے تو وہ توبہ کو بھول جاتا ہے میری آقا فرماتے ہیں گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ کے ہاتھ محفوظ ہیں انسان ان پہ توبہ کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے اللہ سے بخشش کو طلب کرتا رہے اور دوسری بات میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سابقہ نیکیوں کو تو یاد رکھے پچھلے اچھائیوں کو یاد رکھے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہوئی ہیں رد ہو گئی ہیں یعنی گناہوں کو بھول جائے اور نیکیوں کو بڑا یاد رکھے اور اسے یہ کنفرم بات کنفرمیشن ہے بھی نہیں سو فیسدیوں سے یقین بھی نہیں ہے کہ کیا میری وہ نیکیاں سابقہ قبول ہوئی ہیں یا رد کر دی گئی ہیں تو یہ بدبختی کی علامتیں ہیں اور تیسری بات فرمائے وَنَّذْرُ الْا فَوْقِ فِي الدُّنْيَا اور جب دنیا کی بات آئے تو اپنے اس اوپر والے کو دیکھے یہ ایک بہت بڑی سائیکی بیماری ہے نفسیاتی بیماری ہے کہ انسان دنیا میں مرشہ اپنے اس اوپر والے کو دیکھتا ہے خود شکر نہیں کرتا صبر نہیں کرتا کہ جو کچھ مجھے ملائے میری تو اتنی اوقات بھی نہ تھی میری تو اتنی محنت بنی تھی تو اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے عطا کر رہا ہے لیکن انسان کی فطر دیکھ دنیا کا معاملہ ہوتا وہ دوسرے کی بڑی گاڑی کو دیکھتا ہے وہ دوسرے کی انچے بنگلے کو دیکھتا ہے اس کے سوسائیٹی کے اندر سٹیٹس کو چیک کرتا ہے اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ روابط اور ریلیشن کو چیک کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی بدبختی کے علامت ہے کہ انسان اپنے سے دنیا کے دوار سے اوپر والے کو دیکھے اور چوتھی علامت یہ ہے کہ فرمایا وَنَّذْرُ الْا مَنْدُونَ اَفِدْدِينَ کہ جب دین کی باری آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے دنیا کی باری آئے تو اوپر والے کو دیکھے اور دین کی باری آئے تو نیچے والے کو دیکھے کہ وہ اتنا ہے دیندار تو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے حالانکہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی باری ہو معاملات دنیا کی باری ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کی باری ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو جس کے اندر یہ چار علامات پائی جاتی ہیں وہ بدبخت شخص ہے بدنصیب اور اہل شکاوت میں سے ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پھر فرماتا ہے اس بندے کو کہ بندے میں نے تو تیرا ارادہ کیا کہ تجھے اپنا بنا لوں لیکن تُو نے میرا ارادہ نہیں کیا تُو نے کوئی انکرجمنٹ دکھائی نہیں کوئی شوق زوق محبت کا اعظار نہیں کیا تو فترک تکا پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا میں نے تجھے ترک کر دیا کس وجہ سے کہ میں تو تیرا شوق اور ارادہ رکھتا تھا کہ بندہ میرا بن جائے اہل سادل میں سے ہو جائے لیکن تو خود ہی اہل شکاوت میں سے ہو گیا موسیقا